بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اسلام علیکم میں ہوں نن اور میں ہوں بھابی اور آپ دیکھ رہے گھانے میں تڑکاوی نن بھابی تو آج ہماری کچن میں کیا بنائے بھابی آج ہماری کچن میں بنائے کسٹر جیلی اور بہت مزیکی بنی ہے اور بہت اچھی بنی ہے اس کو ٹرائی ضرور کریے گا اور اس کو ٹرائی کرنے کے لیے آپ کو ہماری پوری ویڈیو دیکھنی پڑے گی چلے آئیے شروع کرتے ہیں دیکھیں آدھا لیٹر ہم نے دودھ لیا ہے اور یہ دو پیکٹ ہم نے بسکٹ کے لیے تھے اور اسٹرابری ہم نے کسٹر لیا ہے یہ ہم نے کھانے کے چار چمج لیا ہے اور یہ آدھا کب ہم نے چینی لیا ہے اور یہ ایک پیکٹ ہم نے اسٹرابری اس کا لیا ہے جیلی کا لیا ہے اسٹرابری جیلی ہے وہ ٹھیک ہے اور یہ آدھا کب ہم نے جو ہے یہ لیا ہے انگور لیا ہے جس کو ہم نے توڑ لیا ہے بیج میں سے کٹنگ کر لیا ہے اور آدھے ہی کب ہم نے انارگی دانے لیے چلائیے شروع کرتے ہیں دودھ ہم نے چڑھا دیا ہے اب اس میں بوائل آئے گا تو پھر ہم آپ کو آگے بتاتے ہیں میں کیا کم کرتے ہیں اچھا ہم نے فول فیٹ کریم دودھ لیا ہے نا جی بالکل میں فول فیٹ کریم بول رہا ہی سی دودھ لیا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب یہ جو ہے ہم نے یہ پاورڈ لیا ہے کسٹر پاورڈر اس میں ہم پانی ڈالیں گے اور ہم اس کو اچھا سا اچھا مسئلہ نہیں ہوتا کہ آپ پانی ڈالیں گے یا دودھ ڈالیں گے جو مرضی آپ نے پیسٹے ہیار کرنا ہوگا پیسٹے ہیار کرنا ہے ویسے ہی ہم اس کو دودھ نہیں ملانا ہے لے جاکے ٹھیک ہے تو اس لئے آپ ضرور ہی نہیں ہے کہ آپ دودھ ہی اس کریں آپ پانی بھی اس کر سکتے یہ دیکھیں ہم نے اچھے سے گھول تیار کر لیا ہے یہ ٹھیک ہے تو یہ ریڈی ہوگی ہے یہ ریڈی ہوگی ہے جانے کے لئے دودھ کے لئے دودھ کے لئے دودھ نے وایل آگیا ہے اب ہم اس میں یہ کسٹر فولڈر جو ہم نے گھولا تھا وہ ملا لیں گے اور اس کو اچھے سے مکس کرتے رہیں گے یہ دیکھیں کہ جانتے ہی گاڑا ہونے لگے کیونکہ ہم اس کا گاڑا ہی پیسٹ تیار کرنا ہے ٹھیک ہے تو ہم نے اسے ساپ سے لئے کسٹر فولڈر کو اور اس کو جلدی 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 مکس کریں گے اور ہم نے یہ پیسٹ پیسٹتے ہیں اور ہم نے یہ رکھتے ہیں پھر جلدی جملدی جلدی 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 سوستی اور کہیں جلدی سے کام ہی نہیں بابی ہم اس سے شدہ پھلا ہی بابی ہم نے اس کو ہوتی گاڑا ہے ٹھیک ہے لنکھیں ہم نے اس کو 3 سے 4 منٹ تک پکا ہے تاکہ اس کا کچھپن سکتے ہیں اور پیسٹی کے لئے اور اسی طرح ہی پیسٹی پیسٹنے میں ہمیں ہم نے یہی چیز نہیں دیتا ہمیں تو آپ اسی طرح ہی اس کو چلاتے رہی کہ آج ہلکی رکھئے گا ورنہا پھر بہت جلی تیز آج پہ بہت زیادہ گاڑا ہو جائے گا اور پھر وہ پک بھی نہیں پائے گا اب ہم اس میں چینی اٹ کر دیں گے اور ہم اس کو تین منٹ تک پکائیں گے اچھے سے ہلکی آج پہ تاکہ اس کا کچھپن ختم ہو جائے اور اسی طرح ہی چلاتے رہنا ہے ٹھیک آٹا فوکس ہے بھائی دیکھیں تین منٹ ہو گیا اس کو پکتے ہوئے اور یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کس طرح ہی چولا بند کر دینا ہے اور تھنڈا کرنا ہے بھائی جب تک کسٹڈ جو ہے تھنڈا ہو رہا ہے ہم اس بسکیٹ کو اس طرح ہاتھوں کی مدد سے چورا کر لیں گے یا تو آپ مشین میں دال کر اس کو اچھے سے پیس لیں آپ کی آسانی کیلئے ہم نے دکھا دیا جس کے پاس مشین نہ ہو وہ ہاتھوں کی مدد سے بھی اس کو اچھے سے چورا کر سکتے ہیں میسکر رہے کہ ہم نے چورا کر لیا بسکیٹ کو اور اس میں مکھا دا لیا مکھا دیا پیگلا کے کھانے کا ایک چمچ اور ہم اس کو اچھے سے ملک کر لیں گے بہر need ί Externalpeł囉 دیکھیں اچھے سے ہم نے اس کو سائٹ کر لیا ہے اور کسٹڈ ہو گیا ہے ہم نے احصے ہاتھا تھا ấy gemaakt اسے کسٹڈ کر لیے ایے دیکھیں اس طرح ہم اچھا ہم اس بچے کسٹڈ کر دیے گے اچھا اس طرح سے ہم نے اٹھا لیا ہے ہم نے کسٹڈ ہمارا کسٹڈ ٹھیک حلی ہے یہ آرہا ہے۔ ہمکم کی اُسٹال پر کیگئے ہمیں کسٹڈ ٹھیک ہے ہمیں ٹھیک پوڈر ٹھیک ہے اور ہم پانچ میرے آہاں ٹھیک فریز بھی آپ دے پانی پانی ہمیں گرام کر جائے گلا پانی پاونر ہمیں گل پانی پاونر مکس کریں گے ہمیں گرام پانی پاونر مکس کریں گے ہم اس کا چولا بند کر دیں گے اور تھنڈا کریں گے؟ جی بلکہ اس کو تھوڑا سا تھنڈا کریں گے یہ دیکھیں اس کو ہم نے چولے پر ستار لیا اور ہم اس کو اسی طرح تھنڈا کر لیں گے یہ دیکھیں اچھے سے سیٹ ہو گئے یہ کسٹڈ اب اس میں ہم یہ انار کے دانے دالیں گے اب ہم یہ انگور دال دیں گے اچھا انگور کو آپ نے ادھا ادھا کٹ لیا نا بابی؟ جی جی اور جو بھی آپ کو پھل پسند ہوں آپ وہ بھی ایٹ کر سکتے ہیں ہمارے پاس کھیل نہیں تھا بانڈا کھیل ہم دالتا ہے وہ بہت پیارا لگتا ہے وہ بہت پیارا لگتا ہے وہ بہت اچھا دیتا ہے ہاں دیکھیں ہم نے دال لیا اب ہم جو ہے اس پہ یہ جو ہم نے جالی بنائی تھی ہم نے تھنڈی کر لیا ہم وہ اس میں دال دیں گے یعنی نورمل ہم نے تھنڈا کیا دا اس کو اب یہ تو پھلیج میں جا کے جمیں گے نا یہ دیکھیں یہ دیکھیں کتنا حسین لگ رہی ہے اب ہم اس کو فریز میں رکھیں گے تاکہ یہ اچھے سے جالی بھی سیٹ ہو جائے دو گھنٹے کے لیے ہم اس کو رکھیں گے پھر اس کے بعد ملتے ہیں کسٹڈ جالی تیار ہی ہے بہت مزے کی بنی ہو بہت ایزیلی بن گئی ہے اس کو ٹرائی ضرور کریں گے انشاءاللہ آپ لوگ کو بہت پسند آئی گی اور پسند آتی ہے تو ہمارے چینل کو سبکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور اپنی دعاوں میں بہت یاد رکھیں ملتے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ پیس